مرحومتِ عیسالِ سباہ وستبی پڑھو جناندس دنیت فاتحہ فردن لکھو دعا ہے کریم اللہ تُسا تمام ازادہ رانے مغلومے کر برادہ مجلسِ حسین اٹرائے مغلوم فرما دے جتنے بھی حسین بادشاہ دے ازادار جتنے قدم چل کیا ہوں اللہ ہر قدم عبادتِ عظیمِ شمار فرما دے جنہ مومنین میرے ذمہ دعائیں لائین میرے اللہ گرنے کہن اس پاتھ ذکر دست کا مستجاہ فرما دے بالخصوص جیرین جھوڑیاں اولاد بستے سکھ دیئن سینٹو کی یدے چھے پتر دست کا مولا اولادِ ندیمتا فرما میرے اللہ جنان پتر دتنے حسین بادشاہ دے یوسف دست کا اولادیہ زمین ادرائے فرما مولا بانی آنے مجلس تیرز کے جزا فرما ہر آمڑ علی دوخت تکلی مسئبت تمہیں حفوظ فرما دعا ہے سناس ایک دورچ ماہ حسین دیتون کے کمین دم اتار لکھر اور دعا منگو مولے سے اس بات پتہ کرے جو سو تمام شیعہ ایک زین ہو کے ایک پر ایک فرم تجمع ہوگی مولا سانو اتفاق و اتحادی دولت و مالبان پر آئے آخری دعا ہے جن نابین نہیں آکیز دعا تے سارے امین اکھے دعا منگو اس نازک دورچ کریم اللہ ساڑھے بارویں امام دو ظہور جلد فرما ماشاءاللہ دی کوشش کرو ایسی خلوص علی صلوات پڑھو جو دعا مستجاب ہو جائے موسیقی 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 بے شمار بے شمار اللہم سلیلا محمد ام آل محمد ماشاءاللہ کچھ نصیبی ہے جو بھائی شفقت دنال وعدہ وفا ہو گیا تو اڈیاں زیادہ نصیب ہو گئی ہیں کوشش ہے آل محمد دی بارگاہ دوچ باڈی اور میری ڈپٹی ایسی ہوئے جو سادہ تیمہ حسنین دیرازی ہو جارے ذکر عظیم ہے تو سم بولو تھا بھی عبادت ہے جے چھپ کر کے سنو قرآن دا چھپ کر کے سنو نہیں عظیم عبادت میں اپنے شکدی نماز پڑھنی ہے تو ساپنے شکدی نماز پڑھنی ہے تو میں اپنے شکدی نماز پاک حسنین دی پاک عمدی عظمت دیا چار سطرہ تو کرنا چاہتا نہیتی توجہ دنال سمات کرنے اے نہیں دیکھنا جو تھوڑا مجمع ہے تھوڑے ہومن سچے ہومن بولا نہ لے ہومن مجلس دیکھ زینت بن جاتی ہے تو چار سطرہ میں پاک حسنین دی پاک عمدی عظمت دیا جناب دی نظر کرنے لگا مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے ظاہرہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے ظاہرہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے ظاہرہ پھر سنو مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے ظاہرہ یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے ظاہرہ کیا بات ہے نہ ہم تھاں دی خیر ہوئے تو آٹی زندگی در آدھ ہوئے پاک مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے ظاہرہ یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے ظاہرہ اسلام نے ظاہرہ کی فضیلت میں یہ کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے ظاہرہ جی ہو جی تو آٹی زندگی در آدھ ہوئے جو بسم اللہ کرا پاک مخدومہ کونین تو آٹی ترازی ہوئے کیونکہ چودہ اللہ دی آلہ مخلوقین ساڑھی سمجھے چلیں یہاں دے نہ ہی کوئی خاکی انسان انہاں دی پوری عظمت بجان کر سکتے تو میری کیا مجال جو میں پاک مخدومہ کونین دی پوری عظمت پڑھا میری تیتنی سوچ بھی نہیں میرے اتنا ظرف بھی نہیں لیکن ایک لفظہ داں کہ ہک گلک ہک گھڑ چوی ہزار پیغمبر جہند استقبال وستے کھڑے ہو جاویں اسنو محمد آ دین بھائی پوری توجہ ہک لکھ ہک گھڑ چوی ہزار پیغمبر جہند استقبال وستے کھڑے ہو جاویں اسنو محمد آ دین جہند استقبال وستے محمد کھڑے ہو جاویں اسنو بطرول آ دین سلامت رہو جی تواڑی زندگی دراد ہوگئے بسم اللہ کرا تو میں کیا ڈس آ سکتاں جو کیا ہے مقام سیدہ آؤ سار چاہو ڈس آما قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ سلامت رہو تواڑی زندگی ہوگے قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ کیا ہے فاطمہ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ میراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ تو آڑی زندگی دراد ہوگے قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ میراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ ہیں عالمین کے لیے رحمت رسول پاک اور خود رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ پاک سیدہ تو انوازدہ رکھے بادشاہ حسین تو انوازدہ رکھے مل کے باوازِ بلند سلوات پڑھو آپ نے آپنے تھوڑا تصور نہ کرو باوازِ بلند سلوات پڑھو بلند سلوات پڑھو Pınردین بسم اللہ موسیقی موسیقی الحمدللہ محر بلا علمین موسیقی 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 انتہا کا بگو سین نیا ودناؤ صلوات السلام اچھرف الانبیاء ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود اللہ احمد سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا وبلکا عصم محمد مرا مولت انہوں سلامت رکھے وادیاں زندگیاں در آدھو میں جیڑے کم زرف لوگ آدھیں جو جناب عمران نکل مانا ہی پڑیا ممبر تے کھڑ کے چار ستنا جواب دیمنا چاہنا عمران ممبر تے کھڑ کے چاہنا ہزارہ امدی شان گت آیا نہیں گت دی بھوکن مروان ہزارہ اردکاریاں جائے ہاتھ بچل تر لانت دار تیرے موں تیڑ سو مارا ہوتے کفر دے فتوے دھولے داہے جہن دے پتر امام نبار مولا دنالسلام یا علی علیہ السلام مولا دنالسلام ترکے تواڑیہ زندگی حضرات ہوئے میں جناب دا ایک لمحہ زائے نہیں کیتا میرے بعد بھی مولا دے عزت والے زاکر تشریف لے مولا انہا دی زندگی در حاضر فرماوے مولا زبانچ اور دیادہ تاثیر اتا فرماوے قصیدہ میں سرکار امران دی عظمت جناب نصر حالت چاہتا جڑے لوگا دن جو جناب امران نے کلمہ نہیں پڑھا دشمنی ہے فقط سرکار علی علی علیہ السلام دی جاتا ہے لوگ بکواہ سے سوستے کرتے ہیں جو جناب علی علی علیہ السلام دے باپن آؤ میں کسے کتاب چنئے میں قرآن اچھو ثبوت دے وڑھ لگا اللہ قرآن اچھ فرمایے لم یجد کا یتیمہ انفاہوہ میرا معبوب یاد کرو بیلہ تو یتیمہ میں میں تنو پھا لیا تیرے کو دولت نہ ہی میں تن دولت اتا کی تھی تو آدھے جناب امران نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ کافر دے فیلنو اپنا فیل نہیں آدھا بولو میرے نال اگر اللہ کافر دے فیلنو اپنا فیل آدھا تو موسیٰ بھی فیراؤن دے گارج پھلے آئے بولو اللہ موسیٰنو تنہی آکھا جو میں تنو پھا لیا اللہ اتھے کیوں آکھا کہ میرا معبوب تو یتیمہ میں میں تنو پھا لیا تیرے کو دولت نہ ہی میں تن دولت اتا کی تھی آؤ تاریخ اسلام چاکڑے دے دولت دے ونبالا کونے پالا نبالا کونے تاریخ اسلام دوی دو حسنی نظر آن دی جائیں پالے ادھا نام امران جائیں دولت دیتی ادھا نام خدیجت اللہ کو براہ مولتنو سلامت رکھے کیونکہ جہن دے فیلنو اللہ اپنا فیل آکے اس نو امران آدھے تو آدھے جناب امران نے کلمہ نہیں پڑھا آؤ ڈسام اللہ دی پوری کہنات دے وچ کیا کیا جناب ابو طالب دے میں ڈسنا چاندہ کس اللہ دی پوری کہنات دے وچ کیا کیا جناب ابو طالب دے بہت دی زیرک اور دانات سے رہے میرے سامنے تشریف فرما ہو اور زاکری دی دھردی بھی ہے پنڈی بڑیاں قدردان لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہو تو بہت دی پیارے لفظ میں جناب دی نظر کرنا چاندہ تو میں نے امید نہیں بلکہ یقین ہے تو سا قدر ضرور کرے سو لفظیں دی میں نے اکیمت ضرور دے سو مل کے باوازِ بلند سلوات بڑھو میں جناب ابو تسیدہ سنا اے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے سب کا جو ہوتے بلا ہے وہ کعبہ ابو طالب کا ہے سلامت رہو جی سلامت رہو جی اب آدو سلامت رہو سب کا قبلہ ہے جو اچھا جی قدرتی سے کیا قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا کہوں قدرتی سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے سب کا جو ہوتے بلا ہے وہ قدرتی سے کیا میں راضی ہیں ماں حسین نہیں تو اڈے تے راضی ہوئے شیر سنوامہ حلالیاں موالیاں دے ہاں تھار جامن اللہ نے کائنات خلک کی تیئے پانچ ہستیاں دی خاتر بولو پانچہ دی خاتر اللہ نے پوری کائنات نو خلک بنایاں خلک کی تے اللہ نے فرمایا انہا نو نہ بڑھا مہا کائنات دی کائش ہے نہ بڑھا مہا کائنات بڑھیں پانچ ہستیاں دی خاطر توات غور دنال سنو ملان اگر انہا پانچ ہستیاں چونکہ سے ایک ہستی جنال بھی تیرے دل دوچ بغزے تا غور دنال سنو لائے دشمن بڑھتے کبھی جلت میں جا سکتا نہیں بولو بسم اللہ کران اللہ نے فرمایا انہاں دا دشمن میرا دشمن تک کان کھول کے اور دنال سنو لائے دشمن بڑھتے کبھی جلت میں جا سکتا نہیں 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 کربلا سے کھلت تک رکبہ ابو طالب کا ہے بسم اللہ کی بسم اللہ کی بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران جی دواری دین کی دراز ہو بھے بادشاہ حسین دونوزدر رکھے میاداؤں کو جمع والیہ تم آدھیں جناب عمران نے کلمانہی پڑھیا آمین تنوڑساں توہی تک جناب عمران دی رسائی کتنی ہے تم آدھیں جناب عمران نے کلمانہی پڑھیا توہی تک جناب عمران دی رسائی کتنی ہے شیر دلوت فٹامنے بلدگے کی سرہدیں وعدالیت سے مل گئیں بلدگے کی سرہدیں وعدالیت سے مل گئیں گھر تو ہے اللہ کا بیٹا یا بہو چالے بے کا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو آٹی زندگی ہوئے جی بسم اللہ کران آٹی زندگی دراد ہوئے جیڑا شیر میں ہون پڑھنا چاہنا اے شیر دی آخری ستر جڑیے میں اپنے لطف پت سے پڑھنا جیڑے شائرانہ زیند لوگ تشریف فرما ہو شب حجرت پاک سرورے کینات نے اپنے بستر تے اپنے بھرا علی نو سما دیتا اور سمنہ خالے کے کہنات نو اتنا پسند آیا اللہ نے اپنیاں مرضیاں دا مالک بنا دیتا اللہ قرآن نے چاہ نہیں فرمایا وَمِنَنَّا سَمَنِيَ شِرِ نَفْسَ حُبْدِهَا مَرْضَتِ اللَّهِ اللہ دیا مرضیاں دے مالک بن گئے آوڑا ساما ستے کے سندہ دنال ستے لو شیر دلوت اٹھا منے جگ مگا اٹھا چھ بے حجرت میں بے سرکال چھے چاندی کو دیرت کی ہے تو سونا یابو طالب کا ہے سلامت رہو تو آٹی زندگی دراز بادشاہ حسین کو انوستر رکھی قصیدہ میں امام حسن علیہ السلام دی عظمت جناب حسن علیہ السلام جدو حاکم شام نے علیہ دے امیر پتر نو شام دی دعوت دیتی ہے اسے نے اپنے درباریاں دی ڈیپٹی لائی جو حسن آمین تو سے استقبال نہیں کرنا کسے نے جگہ نہیں دینی اگر حسن کوئی گل کریں تو سے درمیان دوچ کلام نو کتا کر دینے لو جی میں ساری گل شوڑ دیتی ہے انو علیہ دے امیر پتر دا پہلا قدم نجس ماہولے چاہے انو ہوا تو پردے ہٹت گئے انہوں دے ذہنے جب بھول آئی جو حسن مولا جھوک کے پردے چیسے تو سے انو گل کر اندھا موقع مل جاسی تو سے سوائے توحید دے جھوک دے کسے دیکھے نہیں تو میرے دربار ہی تو انو جھوکنا پیئے بس قدم جو آئے تو ہوا دے جھولے تو پردہ ہٹت گئے قدم رکھیا دربار دے ویچ حاکم شام نے خود اٹھی کے استقبال کیتا جتو انہوں دا حاکم اٹھیا پھر ساری ریایہ کھڑی ہو گئی جتے امام نے مناسب جگہ مل دیا یہ امام بہ گئے جتو انہوں بہ گئے دے درباریاں حسد شاہ جیدیاں تعریف کرنیاں شروع کیتی ہیں جتو انہوں درباری بھائی شفقت تھک بھئے پھر حاکم شام خود اٹھیا دیکھ کیا دے حسن دیکھ میرے کل کتنی بڑی فوجے دیکھ میں کتنے ملکاں دا حاکم سرکار فرمائے دن تو تھوڑے جائے ملکاں دا حاکم کیا بات ہے جی تو آٹی زندگی در آس ہوئے مہدوڑیک میں کھنات دا حاکم میں او حسن آجندی عرشتی حکومت ہے عرشتی حکومت ہے جدویں بول بول کے تھک بیا ادھے کول اپنی تعریف دے لفظ ہی ختم ہو گئے اس نے ڈٹھا ہے امام حسن علیہ السلام دے پاسے اس سمجھے جو میرے روب توں علی دہ پتر کوئی گل نہ کر سکسی اس نے آکے حسن کوئی تو بھی ڈسا تیری جاگیر کتنی ہے تیری عظمت کیا ہے تیری شان کیا ہے تیری توقیر کیا ہے علیہ دہ امیر پتر دربارج کھڑا ہو کے جڑا امام نے خطبہ دیتا ہے کہ اپنا تعریف کھڑا ہے جناب نوکا سیدھا سنو ماما سرکار فرمین دے رکے بیچ میرے کب زیر چھ میرے 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 ارے جو سما ہے میری حکومت جی تھو تائیں خدا ہے یو پہ تو آڑی دنیاں درہ دو میں سرکار فرمین دنو شامہ لے ہوگا اور دنار چھوڑا رکے بیچ میرے کب زیر چھ میرے رکے بیچ میرے کب زیر چھ میرے ارے جو سما ہے میری حکومت جی تھو تائیں خدا ہے تا تو سارا تو ہوں ارچے رو لاتا ہیں تا تو سارا ارچے رو لاتا ہیں میری نگاہیں کہنات ساری ہتھے لی نمہ ہے جی او پہ سرکار فرمین دنباگ کی ساری انگلہ چھوڑ آہ ہسب نستبدی بات کر تو آپ آپ نے ہسب نستجدسا میں آپ نے دنسدیا ساراو سارہ سرکار فرمیدل سن حاکم شام دربار تیرہ درباری تیرین سرکار فرمیدل تیرے بھرے درباری چھو میں اپنی مادہ قردار دسنا تو اپنی مادہ قردار میرے کانچ نست通ا کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی توہڈی زندگی ہوئے سرکار فرمیدل اگر گالاویں ہس بناسب دی گالاویں اگر خاندان دی تگر دنال سن تیرا خاندان کیا ہے میرا خاندان کیا ہے سرکار تیرا میرا تقابل بھطول ہے تیری ماں ہندہ تو میری بھطول ہے تیرا میرا تقابل بھجول ہے تیری ماں ہندہ تو میرے بھطول ہے میری ماں ہے اسمت میری ماں تہارت میری ماں ہے اسمت میری ماں تہارت ات اللہ ماں ہے دس تیری مادہ گردار کیا ہے جیو پہ باڈی انگیویں آغاز مجلس ہے جا کچھ بندے بالکل حیران ہو کے بیٹھیں شیر میں اوپڑنا چاہنا جڑا گھر بچے ہیں نالی کا دن ہی بولیا وہ بولے سی ضرور امام دربارج کھڑے ہوئے امام فرمیدین آو شام علیہ ومہنڈہ ساما جو اللہ نے میں نو کتنے اختیارات دا مالک بڑھا جائے سرکار فرمیدین گوہ نال سنو اگر میں حسن چاما میں مشرق نو مقرب کر سکدا شمال نو جنوب کر سکدا رات نو دن دن نو رات کر سکدا ایک بندہ اٹھے جس بڑی وڈی پاکبت دیوئی بڑا تورا نکلے گا دیکھ کیا دے حسن اے داوے تا تیرہ باب بھی کر دا ہا ان امام او ہوندے جڑی اندر بندے دے چھوئے امام او بھی جان دے امام جان دے ان اے کیڑی گارز بستے اٹھے انہوں تکلیف کیڑی امام دیکھ کہ فرمیدین بہیوانج میں تیرہ حساب نصب بھی جان دا اے بندہ نہیں بیٹھا سرکار فرمیدین میں تیسری بار حجت تمام کر رہتے ہیں اے بندہ نہیں بیٹھا سرکار فرمیدین رکھا اگر میں حسن چا مام میں مارد رو عورت کر سکدا بلے 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 جیڑے بولنا نا ہے بیٹھو اے بندہ کہہ کمار کے حسن آدھے دربار آلے ہوئے گل مننا نا لیے جیڑی گل حسن نے کیتی ہے اے دے آکھن دی دیر آئی امام دے تیبر بدلے امام دے چیرے دے جلال آئے سرکار ایلے پاس دے کے فرمین دل تو کہن دی دی ہے تو کہن دی جائیے میری شرمیں آدھی تو مرد آچھے آئیے کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڑی زندگی ہوئے جس بھی لگ رہا جس بھی لگ رہا آڑی زندگی ہوئے امام نے جیڑوں آنکھ ہے نا جی 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 ایو پڑھن لگا جیڑوں امام نے آنکھ ہے نا تو کہن دی دی ہے تو کہن دی جائیے تو انہوں شرم نہیں آئی تو مردہ چاہ گئی ہے پاک جو کھل لی ہے تو بوچھون بڑھ گئے جن سبدیل ہو گئی ہے تو نکلن لگی ہے ٹوری تبدیل آئی پہلے آیا ہائی چھوڑی ہے آڑی زندگی ہوئے سرکاریا نے پاس دیکھ کے فرمین دے تُو کھنڈ جیئے تُو کھنڈ جائیے نیوی سر مین آنڈ کیا مردہ چاہ آئیے تُو کھنڈ جیئے تُو کھنڈ جائیے نیوی سر مین آنڈ کیا مردہ چاہ آئیے بھڑی گھر تُو اپڑھنہ شہر کنڈ اپڑھنہ بھڑی آل کھا ہے جیڑا ساکوں بھوکے مولا سلامت رکھیں یا علی علیہ السلام بادشاہ حسین تو نوزدہ رکھے باڑیاں زندگیاں دراز ہوئیں چلو میں ایک سلام پڑھن لگا مسئلہ میں تھوڑا پڑھ سا کیونکہ کافی ڈیوٹین مولا دیئے جڑیے جا بھائی نے میربان نہیں کیتی ہے اہل سنت بھائی نے سلام پڑھے انشاءاللہ میربان نہیں ہے جی پاس مجبوری آئی تو میں انہاں حسین سلام پڑھن لگا جیڑیاں حسین مسلمان سلام نہیں بھیج دے جیڑیاں حسین مسلمان سلام نہیں ٹھیک ہے جنہاں حسین مسلمان نے سلام چھپائے میں انہاں حسین سلام پڑھن لگا پروگرام ہے جی سلام پڑھئے سلام پڑھن لگا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَئِقَا یا حبیب اللہ سمعبت میں ہدایت بہلا سمعبت میں ہدایت بہلا سمعبت میں ہدایت بہلا سمعبت میں ہدایت بہلا مصطفی جانے رحمت بہلا مصطفی جانے رحمت بہلا میں کہیں اسی نہیں کرتا بیار مصطفی جانے رحمت بہلا مصطفی جانے رحمت بہلا مصطفی جانے رحمت بہلا کون سلام متشافی ہے سارے بولو حیدری متشافی ہے کون سلام متشافی ہے جناب ابو تعالیٰ بھی احمد تے ہاتھ سامات کتنی ہیں قربانی ہیں جناب ابو تعالیٰ بھی ہیں کتنے سالات نے اسے لیے سلام کا جناب ابو تعالیٰ بھی سار چاہنا ہے مصطفی جانے رحمت بہلا مصطفی جانے رحمت بہلا مصطفی جانے رحمت بہلا کون سلام موچلے کے بنے رسالات پہلا عدودی حسنی کے سلام بھیجا یہ حسنی کے مسلمان دی مصطفی جانے رحمت بہلا جو جنابِ سیر آدمہ ہے حسنِ گے بانے رسالت پیلا کونسالا حسنِ گے بانے رسالت پیلا کونسالا وہ جس کی گانتے ہر دنش میں میرے بان ہو گیا وہ جس کی حسنِ گے اور کافی مسلمان ہو گیا اس خدیجا کی دولت پیلا کونسالا موسیقا دیجا 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 کی دولت پیلا کونسالا باڑی ادنیوں میں نے سکھا دی جا کی دولت پہلا کھو چلا موسکہ دی جا کی دولت پہلا کھو چلا موسکہ دی جا کی دولت پہلا کھو چلا وہ جس کی خاتی ہر دشمن میرے بان ہو گیا وہ جس کے صدقے ہر کافی مسلمان ہو گیا موسکہ دی جا کی دولت پہلا کھو چلا 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 بس تبرکن ایک جملہ مسائے بدا جڑے زہرات دیاں دیاں نو پر سڑے مڑے بیٹھے ہو بے موسمین لٹیاں علی شہن شاہ دیاں شریف دیاں میں نو ممبر دی قسمیں اللہ دے دین دی خاطر آئیتیں ہیں کہنے بید پدر نہیں رولے جمیں علی شہن شاہ دیاں دیاں رول گئی ہیں میں ایک وین پڑھتا تاکہ ہر اگر دی عبادت ہو جاوے تیرا میرا ذریعہ نجات بن جاوے آدھا پہ آہوے دکھ تکلیف جے دھیاں کن دے دین دی ما پیوان دلازے پیوانا ہو بے شالاویر ہو ان وہ دائی وقت ہو ویند آئے صدقے صدقے پیوانا ہو بے شالاویر ہو ان وہ دائی وقت ہو ویند آئے دین دیاں بڑا نمانا مالوں لے دین دیاں دیاں کھتے با میں سوکھے نکو بے ڈی رنہ کھتے با میں سوکھے نکو بے ڈی رنہ کھتے بڑا نمانا全ین ویر ویر اپاس صد کہہ صد کہہ بسم اللہ آئے اسے دنگ درئیمت دیانگا ہوئے کہیں پاس ویر مولا تمہیں سلامت رکھے دیانا علی دیاں تو اٹھے ترازی ہوئے بس پانی یا سات میرے تو ڈیکھ میرے پاسے مکان جانے تے چودہ سو میل دی تھکی ہوئی سینڈ جانے میں علی دی علی دی دکھ شروع کی تن جناب جعفر تیار دی شریف نو دے دکھ شروع کی تن جیڑے چیدیاں داڑیاں لے وزرگ تے شریف فرما ہو شریفنو آپنیاں دھیاں نالو نو انڈھیر پیاریاں ہوں گیا بولو میرے نال تے باؤں پیار ہائی جناب جعفر تیار نو اپنی شریف نو دے نال کیونکہ جناب جعفر تیار بہت بڑے رئی سیارہ بین بہت بڑے تاجے رئین جدو ایکس ملکی تجارت وستی بنینا سب دو پہلے حاشمی حویلی چاہ میں نا ہر بی بی دی فرمیش پچھے نا بلخصوص جدو یمن منجھے نا بی بی یا یمنی چاہ دے نا دی ہم فرمیشن کرے نا یمنی دو نا دی ہم فرمیشن کرے نا لفظ میں بہتنی بھٹیاں لے تو اٹھی مزائی دا کرے روان نا یا جملے دے تو اٹھی ہائے ضرور نکل پوسی ایک دن جناب جا فرطہ یا اٹرودیو امیرے کہنا آدھی حویلی چاہے تے دیکھ کے فرمیشن یا علی اج میں ملک شام پیا بہنا واہ 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 عجلو کمالاللہ عجلو کمالاللہ پاک سیدات و اٹرود سا منظور فرما بے یا علی اج میں ملک شام پیا بہنا یا علی کسے پردہ دار نوں کسے بی بی نوں کسے چیز دی ضرورت ہووے لفظ شام آئے ہمیرے کہنا تجگرت حتھ آئے براہ دیکھ اللہ چپائیں پاک کہ فرمیندین جو تُو سا شام پہ میندی ہو فرمیش بھی انہا تو پچھو جنہا شام و مجھنا ہے واہ 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 دیاں لی دیاں تو اٹھے تے راضیوں میں نبائی آگاز مجلے سے بڑے سونا گریہ پہ ہوندے حقیقت درونہ اتنے ہی ہوندے اسے ہائیں دی کیمت تے نوں کبرچ ملڈی ہیں کیڑے بی لے جیتاں تری کبرچ بغیر سار دلاش اٹھی سینا تے ملیک کا دے پاسے دیکھ کے فرمیندین پیار نال پچھے آئے میری یا بہنہ دے بھرکیاں نظر در او میں صد کی ہو جاما او میں صد کی ہو جاما جے شام و مجھنے نیتا فرمیش بھی انہا تو پچھو جنہا شام و مجھنے جنابے جعفر تیار ٹھو دے اٹھے آئے جتے شرمہ تے حیامہ والی اپنی مسنتے بیٹھی آئی جنابے جعفر تیار فرمیندین بیٹا آلیا بیٹا جمیں ملک شام پہ مینہ بیٹا کسی چیز دی ضرورت ہوئے لفظ شام آئے کدا نہ کچھ منگانا لی آج پہلی دفعہ سر چاہے چاچے دے چیرہ دیکھ چاچہ تو سا شام پہ میندے ہو آ بیٹا میں شام پہ مینہ کسی چیز دی ضرورت بی بی آئے دی چاچہ جے شام میندے پہ ہو میری اندو فرمیشن ہوئے شیعت جملے تے آئے نہ کرے ہو نہیں سکدا اس میں جنابے جعفر تیار فرمیندین بی بی آئے چاچہ ایک دا ملک شام چو میرے واسطے ایک نویکلی جاگیر خرید کری آئے صدقے 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 جڑی تو سا نویکلی میں آ لیا دن آنکر آمنی ہے ٹھیک ہے بیٹا دو جی فرمیش ہے جملے تے بندہ رو نہ سکے ہو دی ہائے ضرور نکل دیئے بی بی آئے چاچہ دو جی فرمیش میری یہ ہے ملک شام چو میرے واسطے ایک ای ہو جائی کنیز خرید کر کے لئے جن شام دے موڑن دا بتا ہوئے جنو بتا ہوئے کیڑے چوک دے بدماشان دا راش لے رہون دا صدقے صدقے دیاں لی دیا تو اٹھے تیرا دی اومن بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بھائی آدھے جو جاگیران دی ضرورت تا پتران ہوں دی یہ علی دی دی آئی نا جان دی آئی جو میں دفن ہی اسے جاگیرے چھوڑے کسے غیر دی جاگیرے جو دفن نا ہی میری سین نے اپنا ملک کا بات کیتے اوہ میں صدقے ہو جاما میں سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں زیادہ امتظار نہ کراما مولد کافی ذاکر پڑن والے نے جناب جعفر تیار نے سفر شروع کیتا ملک شام آئے دمشق دے نو میل باروں جناب جعفر تیار نے جاگیر خرید کیتی جدی قیمت آئی سٹھ ہزار دینار اور یاد رکھے بھنڈی بھٹی آلے ہوں اترائے جاگیرہ ستھ شاہ جی ایسی ہیں جڑی آلے محمد سٹھ سٹھ ہزار دینار تو خرید کیتی ہیں پہلی جاگیرے دمشق علی جنہی جناب جعفر تیار نے خرید کیتی تھے آلیہ سیند نا کرائی ادھی قیمت آئی سٹھ ہزار دینار دوسری جاگیرے کربلالی جنہی بھیند بھرانے اکٹھی خرید کیتی سونے اکبر دے نا کرائی ادھی قیمت آئی سٹھ ہزار دینار اور تیسری جاگیرے جڑی جناب رضا نے خرید کیتی ادھی قیمت آئی سٹھ ہزار دینار جو لیاں پھلا میں دے پھر نا دی کوشش کریں جتو جناب جعفر تیار نے جاگیر خرید کیتی نا دے بازار دے ہک چوک چھڑو تے جناب جعفر تیار جیڑا جاگیر فروخت کرنوالائی جناب جعفر تیار دے بس دیکھ دے سرکار جاگیر دے کاغذ مکمل ہو گئے تو سا اس ہستی دو ناڈ سو جن دے نا اے جاگیر لکھنی ہے سار چاہ میں سار چاہ میں جے جملہ سمجھ آ گیا تو تیرا زندگی تا روانے سے جملے چھے اس ویلے جناب جعفر تیار فرمائے دے نہیں ہے جا خالی چھوڑ دے تے نا نہیں لکھنا دے گیا دے نا کیوں نہیں لکھنا سرکار فرمائے دے جن دے نا لکھنی ہے اندہ نا تے بازار جوڑ کوئی نہیں بلہ ہوئی بلہ ہوئی دیاں لی رہی ہیں تو دے تے راضیوں میں فرمایا جائے دے نا لکھنی ہے اندہ نا تے بازار بھائی تھوڑا جاواز دے میں اندہ نا تے بازار جوڑ کوئی نہیں میں نے اسے گلد جواب دے جڑا وسط دے زمانے اپنی شریف نو دے نا بازار چامنا برداشت نہیں کریں دا اللہ جانے اور ودماشن دی بھیڑ جٹرودی کی میں دیکھے آ اللہ جانے اور وطھر جلین دی کی میں دیکھے آ بس ختم دو جاگیرین کربلالی جاگیریں میری سین دی ذاتی جاگیریں لیکن مقدر دے کھلی دی دھید آجے اکبر دی جاگیرچ گئی ہے تا نسل موک گئی ہے بلووی 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 ہاں تو دیوازے چھے ہاں ضرور کر چھوڑی جے اکبر دی جاگیرچ گئی تا نسل موک گئی جے اپنی جاگیرچ آئی ہے تا زندگی موک گئی ہے بس اتنی میں پڑھنا ہا بس تمہید دے دو لفت دھاؤں مویند شروع پہ کرینا جدہ نانے دی امت دوبارہ شام گئی نائی ہے تا میری سین آپنی جاگیر دے بننے تے لہ پئی ہے آپنے دکھان دی ماہ نکور بلائی ہے اما اما یاد ہے اینا نانے دی امت جدہ سین پہلی دفعہ شام گئی نائی آئی اما اتھے سارے درختانال شہداد یا سانگا کھڑیاں کی تی آنے اما اتھے درخت آج اتھے میرے بھرا حسین دے سار دی سانگھ کھڑی کی تی آنے اما اوہے میرے بھرا دی نشانی اما منجھ لے کاؤ درخت موجود ہے تا میں بھرا کو رونا چاہ دیا نالے میں نو بھرا دے خون دی خوشبو کوئی آنے دی دائی ٹردیو درخت دینے دے آئی کوئی منظر عجیب آدائی ما تم کریں دی ہوئی واپس و لیے علی دی دی دائی نو روندہ رٹھے اما روندے او مسلمان درخت کار چھوڑی دائیہ دیا نا بچڑا آ میں تنا اکھی نال بھرا دا موجودہ بکھاوا جد علی دی دی درخت دینے دے آئیے منظر کے دا آئی درخت دی شاکھان چھوڑا دا خون جاری کئی سفید رنگ دے چھوٹے چھوٹے پرندے خون اوپر انال غلطان کریں دین کئی مارویں دین کئی آسمان دو پرواز کرویں دین جدو علی دی دی منظر دٹھے کربلا دو مو پھر گئے حکل مار گیا دی حسین ڈیک تیرے گامج برندے مردے ویندین زینب چوکھا جی منہیں صدقے صدقے بس ایو وین مو چو نکلے میری سین ڈیک میں امتی دا کے نا کوئی پڑھے تصحیت جسارت کرے میں تھا اس زبان دینا لو لفظ آکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں امتی یہاں لفظ اتھے بڑے اوکھے آگئے لیکن ہک اشارہ میں کرے نا جو اشارہ سمجھے چاہ گیا تیرے گامج برندے مردے ویندین تیرے گامج برندے مردے ویندین تیرے گامج برندے ویندین تیرے گامج برندے ویندین سارچا میں ایک زمین دار آئی جنہ میری سین دے باغ نوپانی لائی کا یہاں کھاں اس سمجھے جو جاگیر دی وارس آگئی ہے اس پائن سال دی کمائی اکٹھی کر کے علی دی دھی دی سارتے رکھیے پنڈی بھٹیاں لیاو کوئی وزن اتنا ڈھیرا سرخ وسینہ جاری ہویا ہے ابو تراب دی دھی تراب دے جھڑ پئی ہے او میں صد کے ہو جامان وین بلندو ہے دائی امہ جل دی آمین بھرا دی مکان مل گئی دائی سار جو لی جوایا میری سین سجاد پیشانی تے رکھے سجاد بچلا سفران دی سنتین دا چھیکڑی سلام علی دی دھی سلام کی تہتے اکھا باندوئین انو علی دی دھی دیاں کھا باندوئین انو علی دی غیرت اکھنا چو خون بڑھن کے لڑ پئی ہے تے دیکھ کے پر میں دیں ڈاڈی میں آج پتہ لگ گئے میں یتیم ہو گیا میرے ڈکھاں دی ماہ دنیا تو ٹوڑ گئی ہے جدہ امام نے یہ گل کی تی ہے نا اس میں لہدائیہ دیئے سجاد رو نہیں میں چادر دا پردہ بڑھیں دیا تو پانی گھننا میں تیری ماہ نو غسل دے دیا بانگیا پردہ دو میں امام پانی گھننا ہے زہر دا غسل شروع ہوئے مغرب دیا زانہ دا ٹیم قریب ہوئے اس ولے دا اماتم کر کیا دیا سجاد توں ہیں امام امام دا پترے مثلا میں بھی جان دیاں جو میری جھولی جی دو امام کھیڑ دے رہے میں میری امام پلین دی رہیاں لیکن میں نو اے ڈاس اگر میت دی کوئی جا خوشک رہ ونجے غسل مکمل ہون دے بات جھولیاں پھلا ہوئے تھا ہوں مرمز پر شروع کرنے امام پھرمین دے نہیں ڈا دے پانی ضرور پانی 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 پاندے اس ولے دا اماتم کر کیا دیا سجاد تے نو کیڑی گربہ سنا ماں میں کوشش کرنے دیا براہ موئی موت پانی نہیں پامنے دی بی بی آدی ہے سجاد میں پانی دے رہ دے کرنے یہاں عزی نب دا میت حلویں دے تے ہلے ہلے آواز بھی آدی ہے پانی نہ پان میں تصے بھیرا دی بھائینا اب آدھائے پانی نہ پاو میں ڈی کتا اور بھیرا وان دی تصی ماری گئی ہے میں نومی مردی کا سمیں مل گیا غسل غسل دے باد سارچا کے جواب دیو کڑی چیز دی لوڑوں دیئے بولو میرے نال کوئی ایسا گھار نہیں جڑا مو تو دو رو ہے غسل دے باد کفن دی لوڑوں دیئے تے دھیانو کفن کون دن دن بولو میرے نال میں نومی مردی کا سمیں دھی بھامیں امیر دیئوے بھامیں غریب دیئوے لیکن دو موقع ایسے آویں دن دھی پہ کیا دا دروازہ دے دیئے کیڑے دو موقع آن دن عید آن دیئے دھی پہ کیا دو عید مانگ دیئے مرن لگ دیئے دھی پہ کیا دا کفن مانگ دیئے اس تو مٹی علی دی دھی دی تے نو غربت کیا سنا ہاں آئی دائی تا بابا مارا گیا کفن دیواری آئی علی دی دھی دے پہ کے موقع صدقے صدقے بسم اللہ کرا بڑی روحانی اتالی مجلس بس میں تائی میں پڑھ دا رانا جیڑا پڑھ دا ہا اوہ ماں کو کفن پوائس مل گیا غصال مل گیا کفن ہون کوئی غریب دو غریب بھی مر جاوے جنازہ چار مرد چین دن بولو میرے نال لیکن مل مردیک سمیں تھانچار گئی نائن تھانترائن ایک بیمار ایک مصدور ایک داسان چھوٹ اوچھولے مام دی آواز دی داڈی میکیڑا غریب ڈاڈی دیکھ میرے نال میری ماد یا جوان وان والائی کوئی نہیں اوچھولے دائی دی آواز یا سجاد گھبران کربلال انو ساد مار اکبر جوا دائیم میں تیرا میادہ دھرات نوچے تھا مردیک سمیں جوان و بزرگو جناب سجاد نسار تو اما ملائے کربلال انو موکر گیا دینا اکبر تیڑے پالان آلی ما مر گئیے مردیک سمیں حسین بات سجاد مولا دی آواز کربلال پہنچئے حسین بات ساد اکبر پھاٹ گئیے اکبر دا زینہ چوم گیا دے مدھن اٹھی چھوڑ مزار ہو جو لسام مجھائے میرے نانے دی تصویر ماں مار گئی ہائی وہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بس آخری وین ہو گئیے میرے حسدی بادت اس ویلے دائی آدھی سجاد رات نہ رو یہ دو پاوے میں چاواں دو پیوتے پتر چالے سو بس مجبوری جو آئی پہلا سجا پاوہ میں دیا کا سجاد نہ چاہے نالالا پاوہ میں دیا کا باکر نہ چاہے توڑے جو ضعیف آئی دو پاوے دائیت تھا تیرا گیا دیاں دی یہ تیری جو گتار بھیرا وان دی آئی اجا جا نازہ چاہیان دین سجے پاچھے واہ دائیے فیزا ہاتھ وانج پاوہ میں نو دے تُسھے کاؤنو آگا دائیے میں نو سنیا میرے علموہ دا نانا محمد پاک سرورے کنات نے تاج لہا ہم اندرہ دا گیتا ہے جو میں دھی دمیا چاوہا نمبر دی کچھا میں دارا بھیرا وان دی بھین دمیا تحل گیا ہے ہلی ہلی آگا دائیے نانا تاج نہ لہا ہمیں تیرے دائی دی بلندی دی کھا تیر میں بد مال شنج پہنکے در دی رہیا ہو میں شرابی نال بھلے دی بلہ ہوئے بلہ ہوئے دھینیاں لی دیا توٹے تیرا دی ہو میں بس آخری وین ہو گئی میرے حصے دی بادت واج جان قدم تڑے نواز آئیے میں علیہ واج دواز آئیے میں حسن چوتھی ہو جہی آواز آئیے میری شین دے کفن چھو ہاتھ بہر آئین چوتھی آواز آئیے سجاد بلے آوان آلے امیر آئین میں کربلا دھ گریب سیادہ دے میرے نانے امیرے میرا باب امیرے میں کربلا دھ گریب غربہ دے لاؤز آئین میری شین دے کفن چھو ہاتھ بہر آئین آلے آلے آواز آئیے حسین کائی ہو اور شام اید زینب حاضر صدقے صدقے بسم اللہ گرہ آجا ٹردیاں دیاں آجا سامنے کھٹی کھٹائی کبر ملی امام دی آواز آئیے ڈاڈی میں کبر چلانا تمہا دمیت میں نو دے میں نو ممبار دی کا سمید آئیہ دیے نئی سجاد میں کبر چلانیا تمہا دمیت میں نو دے میں نو ممبار دی کا سمید آئی کبر چلاندر آدھ گھیتائی اچار ہاتھ کبر چھو ہرائین پہلی آباد آئیے سجاد میں اکبر ودو آئیے سجاد میں حسن دا یتیما اٹھارا بھرامہ دی بھین دا مئیت ہا لگی ہے آلی 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 آج آئیے آجا میرا مئیت نہ نو نہ دیوے نہ تو پوئی سارے جوایوں کیوں نہیں آیا سن مو تمہیں ڈی تیما یوں مل بنین ڈالالے او یا فکار کیتا چھے